ہم بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر قسم کھائیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان حالفاً فلیحلف باللہ اولیت جسے قسم کھانا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے بلکہ اتنا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کو یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھائی جائے اسے آپ نے شرک قرار دیا سرمزی کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حالف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کی